کیا آپ دنیا کے سب سے بڑے مدرسے کا نام جانتے ہیں؟ مصر کے شہر کاہرہ میں بنا زامیہ الازہر دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے اس مدرسے میں ہر دن بیس لاکھ سے بیدک مسلمان سچھا پرابت کرتے ہیں نو سو ستر عزوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرہ کے نام پر بنے اس مدرسے پر ہر سال دس ہزار کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں یہ خرچ اتنا بڑا ہے کہ اس سے ہر سال ریلینز جیو جیسی کئی کمپنیاں کھولی جا سکتی ہیں جامیہ الازہر میں کام کرنے والوں کی سنکھیا آٹھ ہزار سے بھی عدیق ہے یہ دنیا کا سب سے آدھنک مدرسہ ہے جہاں قرآن اور حدیث کے ساتھ فیزکس، کیمیشٹری، بائیولوجی اور ویگیان کے ویبن نویشیوں کی سچھا دی جاتی ہے گینیز بک آف آر ریکارڈ کے مطابق اس مدرسے میں ہی دنیا کی سب سے پہلی یونیشٹی بنائی گئی تھی آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ جامیہ الازہر یونیشٹی مصر کے چار ہزار سے بھی عدیق سکولوں کا سنچالن کرتی ہے اس کے خود کے چھے میڈیکل کالج اور تین سو ساٹھ اکیڈمک ڈپارٹمنٹ ہے جامیہ الازہر میں موجود لائبریری دنیا کی سب سے بڑی لائبریریوں میں سے ایک ہے بغداد اور اسپین کے بعد مصر کے شہر کاہرہ میں بنی اس یونیشٹی میں دور دور سے لوگ پڑھنے آتے تھے آج بھی جامیہ الازہر میں ہر سال پچاس ہزار سے بھی عدیق میدیسی چھاتر سچھا حاصل کرنے آتے ہیں جامیہ الازہر کے شروعات ایک مسجد میں ہوئی تھی لیکن دیرے دیرے یہ اسلامی دنیا کی سب سے بڑی یونیشٹی بن گئی امام گزالی ابو اسحاق اسفرانی اور ابو بگر البکیلانی جیسے عالموں اور سائنسدانوں نے بھی اس یونیشٹی میں اپنی سوائیں دی سماج ساستر اور ارث ساستر پر دنیا کی پہلی پستک لکھنے والے ابن خلدون نے جامیہ الازہر میں بیٹھ کر ہی مقدمہ ابن خلدون لکھی جو مارک زکربرگ کی سب سے فیوریٹ کتاب ہے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ جامیہ الازہر یونیشٹی میں ہی سب سے پہلے ویبن ویسیوں پر لکچر دینے کیلئے ایکسپرٹ بلانے کی پرمپرہ شروع کی گئی جو آج دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہے مدکالین یوگ میں اس مدرسے میں سب سے زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر کتابیں لکھی گئیں مسلمانوں دورہ فیزکس، کیمیسٹری، بائیولوجی، ایناؤٹومی، سرجری، میتمیٹکس پر لکھی گئی کتابیں آج بھی اکسپورڈ اور کیمبرج یونیشٹی میں پڑھائی جاتی ہیں 1789 میں جب نیپولین بوناپارٹ نے مشر پر قبضہ کیا تو اس نے اس مدرسے کی بڑی تعریفیں کی اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ ایسی انویشٹی تو پیریس بھی موجود نہیں ہے مشر پر قبضہ کرنے کے بعد نیپولین نے جب کنسللیشن کاؤنسل بنائی تو اس کے سبھی نو سدش سے مسلمان تھے یہ سبھی مسلمان جامعہ الازہر سے پڑھ کر نکلے تھے جامعہ الازہر مانو اتحاس کی پہلی انویشٹی تھی جس نے مہلاؤں کی سچا اور سواست سے سمندس سیمیناروں کا آئے اوجن کیا اس مدرسے میں ہر سال ہزاروں مسلمان حافظ کاری عالم ڈاکٹر انجینئر اور سائنٹسٹ بن کر نکلتے ہیں یہ مدرسہ ان سبھی کے موہ پر تماشا ہے جو کہتے ہیں کہ مدرسے میں آتنکوادی پیدا کیا جاتے ہیں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں